پاکستان شنگائی تعاون تنظیم اجلاس کی مذبانی کے لیے تیار دل فریب سجار سے وفاقی دار الحکومت کی شان و شوخوت بڑھا دی وزیراعظم شبا شریف کا اسلام آباد میں سربراہان حکومت کے اجلاس کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے جناہ کنونشن سینٹر کا دورہ وزیراعظم کو چیئرمن سی ڈی اے وزارت خارجہ کے حکام کی بریفنگ شبا شریف نے شنگائی تعاون تنظیم کے اجلاس کی انتظامات پر اتمنان کا اظہار کیا جڑوہ شہروں میں تین روزہ تاتیلات کا پہلے ہی اعلان ہو چکا اسلام آباد میں پی آئی اے کے دفاتر چودہ سے سولہ اکتوبر تک بند رہیں گے سرکلر جاری ادھر پنجاب کے پانچ ازلا میں تین دن کے لیے دفعہ ایک سو چوالس نافذ کر دی گئے درہ غازی خان، لیہ، مزفرگر، راجنپور اور کوٹ ادو میں احتجاج اور مظاہروں پر پابندی ہوگی پی ٹی آئی کا احتجاج روکنے کے لیے پوری طاقت استعمال ہوگی ملک و یرغمال نہیں بننے دیں گے وزیر دفاع خاج آصف کا دو ٹوک ایلان سیالکورٹ میں گفتو کرتے ہوئے کہا پی ٹی آئی دوبارہ نومائی برپا کرنا چاہتی ہے وفاقی وزیر احسن اقبال بولے کراچے میں دہشتگردی اور پی ٹی آئی کی سیاسی دہشتگردی ایک جیسی ہے معاشی بحالی کا سفر شروع ہوتے ہی پی ٹی آئی کی انتشاری کا روائیوں میں اضافہ ہو گیا سینیٹر طلال چودری نے کہا کوئی پاکستانی ان کی کال پر نہیں نکلے گا اس بار ان کی پہلے سے زیادہ مرمت ہوگی سینیٹر رفان صدیقی نردیعمل میں کہا پی ٹی آئی نے مطالبات مند بانے کے لیے ہمیشہ غیر جمہوری طریقہ اپنایا وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا کہنا ہے بی ایل اے اور پی ٹی آئی میں کوئی فرق نہیں ان کا کپتان ملک کی ترقیق خلاف ڈٹ کر کھڑا ہے حکومتی ارکان کا پی ٹی آئی کے احتجاج کی کال پر اظہار تشویش پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی کے اجلاس میں حکومت اور اپوزیشن ارکان میں تلخی اپوزیشن لیڈر مراجوب نے پی ٹی آئی ارکان پر مقدمات کا معاملہ اٹھا دیا سوال کیا آپ نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتوں پر پابندی کیوں لگائی کئی روز سے انہیں قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہے ہماری کان اسمبلی کو پچاس کروڑ تک کی آفر کی گئی ارکان اسمبلی کے گھروں پر غیر قانونی چھاپے مارے جا رہے ہیں ان کے کاروبار کو زبردستی بند کروایا جا رہا ہے اس موقع پر خرشی شاہ نے کہا وزیر قانون اپوزیشن لیڈر کے تحافظات دور کریں وزیر قانون نے معاملہ وفاقی کبینہ میں اٹھانے کی یقین دہانی کرائی بریصر گوھر نے کہا آپ سب سے پہلے ہمارے بانی چیئرمن سے ملاقات کروائیں جب تک ان سے ملاقات نہیں ہوگی ہم اپنا مصفدہ نہیں دے سکتے جماعتیں آئینی ترمیم پر ایک ہو گئیں جی جوائی کا انکار آئینی عدالت کی جگہ بینچ بنانے کی تجویز دے دی آئینی ترمیم پر اتفاق رائے کے لیے خصوصی پارلیمانی کمیٹی کا ایک اور دور جی جوائی کے سینیٹر کامران مرتضا نے کہا دو سو کیسز کے لیے آئینی عدالت بنانا مناسب نہیں اس کا حل سپریم کورٹ کے بینچ بنا کر نکالا جا سکتا ہے پیپلز پارٹی کے سینیٹر شریر رحمان بولی مہدنہ فضل الرحمان اپنی ترجیحات سامنے رکھتے ہیں آئینی عدالتیں قائم ہونی چاہیے سوہوں میں بھی ہونی چاہیے چیمن پی ٹی آئی بریسٹر گوھر نے کہا اس پر بانی پی ٹی آئی سے مشاورت کریں گے شرکہ نے تمام مصفدوں کا جائزہ لینے کے لیے زیلی کمیٹی بنا دی زیلی کمیٹی میں تمام سیاسی جماعتوں کا ایک ایک رکن شامل ہوگا پارلیمان کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس پیر کو پھر طلب کر لیا گیا بناول بھٹو نے آئینی ترمیم سے متعلق بیپلز پارٹی کا مصفدہ شیئر کر دیا چھبیس میں آئینی ترمیم کو بہتر بنانے کے لیے عوام سے تجاویز مانگ لی چیمن پی پلز پارٹی نے ٹویٹ کیا وفاقی آئینی عدالت کے قیام کی تجویز دیتے ہیں آئینی عدالت میں تمام وفاقی ایک آئینوں کے مساوین نمائندگی ہوگی آئینی عدالت بنیاتی حقوق آئینی تشریح اور وفاقی اور بیند القومی تناسیات سے متعلق مسائل حل کرے گی ججز کے ذریعے ہی ججز کے تقرر کو ختم کرنے کی تجویز ہے ججز کے تقرر کا عمل عدالتی اور پارلیمانی کمیٹیوں میں زم کیا جائے پارلیمنٹ عدلیہ اور قانونی برادری کو مساوک کردار دینے کے قائل ہیں ترمیم کو مزید بہتر بنانے کے لیے عوامی تجاویز کا خیر مقدم کرتا ہوں حکومت نے وفاقی آئینی عدالت کی تشکیل کا فارمولا سیاسی جماعتوں کے ساتھ شیئر کر دیا مجویزہ ترمیم کے مطابق وفاقی آئینی عدالت چیف جسس سمیت سات ارقان پر مشتمل ہوگی وفاقی آئینی عدالت کے پہلے چیف جسس کا تقرر صدر مملکت اور وزیراعظم کی ایڈوائز پر کریں گے آئینی عدالت کے پہلے چیف جسس اور تین سینئر ججز کا تقرر کمیٹی کی سفارش پر کیا جائے گا کمیٹی میں چار ارقان پارلیمنٹ وفاقی وزیر خانون اور پاکستان بار کانسل کا نمائدہ شامل ہوگا آئینی عدالت کے ججز کے تقرر کے لیے کمیشن تشکیل دیا جائے گا ججز تقرر کمیشن کے سربراہ چیف جسس وفاقی آئینی عدالت ہوں گے کمیشن میں آئینی عدالت کے پانچ سینئر ترین ججز میں مران ہوں گے سپریم کورٹ کے ججز کے تقرر کے لیے کمیشن میں چیف جسس سپریم کورٹ اور پانچ سینئر ترین ججز شامل کی تجویز وفاقی آئینی عدالت میں چاروں صبحوں کی ایکسان نمائندگی ہوگی تحریک انصاف نے وفاقی آئینی عدالت کی تجویز مسترد کر دی چیرمن پی ٹی آئی بریسر گوہر کا کہنا ہے آئینی عدالت بنانا بالکل غلط ہے صرف 176 مقدمات کے لیے آئینی عدالت بنائی جا رہی ہے ایسا طریقہ لائیں جس سے کیسز نمتیں نیا جوڈیشل سسٹم بنانے کی ضرورت نہیں سینیٹر علی زفر بولے حکومت ڈمی کورٹ بنانا چاہتی ہے ان کے پاس ترمیم کے لیے نمبر گیم پوری نہیں ویپلس پارٹی کو آئینی عدالت پر قائد عظم کا خواب پہلے کیوں یاد نہیں آیا رافت دیکھا ہے یہ عدالتی نظام کو ختم کرنا چاہتے ہیں حکومت آئینی عدالت کا چیف جسٹس اور ججز خود تائینات کرنا چاہتی ہے کالا اجدہا ہے آئینی ترمیم کی حمایت کے لیے ایمکیم پاکستان کا کچھ لو کچھ دو کا فارمولہ متحدہ وفد کا وزیراعظم شہباز شریف سے اسلام آباد ملاقات آئینی ترمیم کی حمایت کے لیے بلدیاتی اداروں کے لیے اختیارات مانگ لیے ایمکیم نے اپنے مسوڑے کو بھی ترمیم کا حصہ بنانے کا مطالبہ کر دیا متحدہ نے آرٹیکل ایک سو چالیس اے میں ترمیم کا مصوڑہ وزیراعظم کو پیش کر دیا ذرائع کے مطابق ایمکیم اور مسلم لیگنون کی قیادت بلدیاتی اداروں سے متعلق مصوڑے پر بات چیت کرے گی وزیراعظم خیبر پختون خان کے سینئر مشیر شاہ فرمان مصطافی وزیراعظم انگنڈاپور کو اسیفہ بچوا دیا کہہ تساب کمیٹی کے رکن کی حیثیت سے کام کر رہا ہوں سینئر مشیر کے عہدے پر کام نہیں کر سکتا سینئر مشیر بنانے پر وزیراعظم کا مشکور ہوں آپ کی حکومت میں میرٹ کی پامالی اور نااہلی سے متعلق آپ کو آگاہ رکھوں گا حکومت نے پانچ لاکھ ٹن چینی ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دے دی چینی برام کی اجازت پہلے کی دے دنا چاہیے تھی سنت خار حرون اختر خان کا کہنا ہے پانچ لاکھ ٹن چینی برامت ہوتے ہوتے بھی تین چار ماہ لگ جائیں گے پاکستان کی چینی دنیا کی سستی ترین چینی ہے چینی کی فی کلو پیداوار پر اخراجات ایک سو پچپن روپے آتے ہیں پچیس روپے ٹیکسس کے علاوہ ہے حکومت نے ایک سو چالیس روپے فی کلو قیمت مقرر کی ہے ایک سو پینتیس یا ایک سو چالیس کی قیمت لے کر بڑے بڑے سٹورز ایک سو ساٹھ روپے بیچتے ہیں تو حکومت کو اس کا نوٹس لینا چاہیے اور استادوں کے استاد نصرت فتح علی خان کا آج چھہترمہ یوم پدائی شہنشاہ قوالی نے فن قوالی کو نئی جہتوں سے روشناس کر آیا استاد نصرت فتح علی خان نے جن الفاظ کو اپنی آواز دی وہ عمر ہو گئے پنجابی، اردو اور فارسی جس زبان میں بھی کلام گایا سننے والوں پر وجس تاری کر دیا موسیقی